موسیقی اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے ایشیا کی پہلی مسجد کے بارے میں ویسے تو برے سغیر میں بہت ساری مساجد موجود ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ برے سغیر میں پہلی مسجد کس نے بنوائی تھی اور کہاں بنوائی تھی اور کب بنوائی تھی یہ مسجد بھارت میں واقع ہے اسے مشہور تابعی حضرت مالک بن دینار نے چیرہ من پیرو مل کے حکم سے تعمیر کیا تھا اس مسجد کی گیارویں صدی میں دوبارہ تعمیر نو کی گئی ہندوستان کے بے شمار لوگوں نے اسی مسجد میں اسلام قبول کیا تھا یہ مسجد بھارت کی پہلی جامع مسجد ہے بھارت میں پہلی نماز جمع اسی میں ادا کی گئی تھی اس مسجد کے حوالے سے ایک حکایت ہے کہتے ہیں کہ چیرہ من پیرو مل نے جب چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہندوستان میں بیٹھ کر دیکھا تو اس نے نجومیوں کو بلایا اور اس واقعے کی تصدیق کی نجومیوں نے بھی بتایا کہ ایک نبی آئے گا اور یہ موجزہ پیش کرے گا چیرہ من کو اس واقعے کی کچھ زیادہ سمجھ نہ آئی انہی دنوں عرب سے کچھ تاجر ہندوستان آئے تو انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی بادشاہ نے ان سے اس واقعے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ موجزہ انہوں نے عرب کے کافروں کو دکھایا ہے کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ اپنے بیٹے کو تخت نشی کر کے انہی عرب تاجروں کے ساتھ مکہ شریف گیا وہاں اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا اور اپنا نام حضرت تاج الدین پایا اس بادشاہ نے مشہور تابی حضرت مالک بن دینار کو ایک خط دے کر بھیجا جو اس نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا اس نے بیٹے کو کہا کہ وہ ہندوستان میں ایک مسجد بنائے چہرامن ہندوستان واپسی پر راستے میں بیماری کے باعث فوت ہو گیا اس کی وسیعت پر مالک بن دینار نے اس مسجد کی تعمیر کی چہرامن پیرو مل کی مناسبت سے اس مسجد کا نام چہرامن مسجد پڑا قدیم کیرلائی فن تعمیر پر یہ مسجد تعمیر کی گئی یہ عظیم مسجد آج بھی اپنے اصلی دھانچے پر موجود ہے اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ جو دیا اس کے بننے کے بعد روشن کیا گیا وہ آج ایک دن کے لیے بھی نہیں بجا اس کے لیے تیل نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی محبت و عقیدت سے فرام کرتے ہیں ہندووں کے نزدیک دیئے کا روشن رہنا اس کے لیے تیل فرام کرنا نیک شگن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یمن کے گورنر بازان بن ساسان کی فرمائش پر پنڈیا سنتلت کے دور میں یمنی تاجروں کے ہاتھوں اس مسجد کی تعمیر ہوئی گیارویں صدی عیسویں میں جنگ شہید کے بعد اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا کیرلا جنوبی ہند کا خوبصورت مقام ہے جہاں کی خوبصورتی مثالی ہے بعض سیاہوں نے اس کو جنوبی ہند کی جنت قرار دیا ہے کیرلا کے سواحل بالخصوص مالہ بر پر اہلِ عرب کے کئی صفینے اترتے تھے اور وہ ہندوستان سے اس ساحل کی مدد سے تجارتی تعلقات رکھتے تھے اس مقام کو پالی اور سنسکرت زبان میں چیران کہا جاتا ہے جس کے بعد میں کیرلا کہا جانے لگا اہلِ عرب کی زبانوں پر یہ نام مشکل سے آتا تھا اسی لئے انہوں نے اس کو خیر اللہ کہنا شروع کیا لیکن اس نام کو وسط نہیں دی گئی کیرلا اپنی آئر ویدک دواؤں کے لئے مشہور ہے مسجد چہرامن کی تعمیر کے وقت عرب احباب بھی موجود تھے اسی لئے اس میں کسی قدر اسلامی تعمیری جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں اس مسجد کی پہلی ترمیم گیارویں صدی عیسویں میں ہوئی اس کی دوسری تعمیر اور ترمیم چودویں صدی عیسویں میں ہوئی اس کے بعد یہ مسجد عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہی انیس سو سینٹالیس میں اس کی بڑے پیمانے پر مرمت ہوئی لیکن اس مرمت کے دوران بھی مسجد کی قدیم حصے اور ممبر کو اسی حالت میں برقرار رکھا گیا ان دنوں اس علاقے میں مسلم آباتی بڑھتی جا رہی ہے اسی لئے انیس سو چورانوے میں اس مسجد کی توسیع و ترمیم انجام پائی باوجود اس کے مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث یہ مسجد آج تنگ و دامانی کا شکوا کرتی نظر آتی ہے اسی لئے دو ہزار ایک میں علاقے کے مسلمانوں نے مسجد کو وسط دینے سے متعلق ایک جامع منصوبہ بنایا ہے اور اس تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ مسجد کی امارت کا نقشہ قدیم طرز پر باقی رہے اور تاریخی اہمیت کی حامل حصے کو جو کا تو محفوظ رکھا جائے مسلمان اور سارے عاشقین جو پوری دنیا میں آباد ہیں وہ حضرت تاج الدین سے بہت محبت رکھتے ہیں وہ ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یہ تھی ایشیا کی سب سے پہلی مسجد کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کیجئے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں